اسلام علیکم دوستو آج ہماری ٹیم شکار پر نکلی ہے اور میرے ساتھ یہ فیصل مستانہ بیٹھے ہیں میرے دوست ہیں فیصل تو ان کو اچھا لگتا ہے کوئی ان کو مستانہ بولے تو میں نے بھی آج بول دیا مذہب بھائی اور ساتھ میں جو ساجد ہمارے دوست لائٹا ہوں سالے بیٹھے لاشنہ مبارک بلیج میں بھی گئے تھے اور یہ بیچ میں سنو جن کا نام علی ہے وہ بیٹھے ہیں ان ہمارے نئے دوست آئیں جن کا نام ابھی پوچھنا بھولے ہوئے سنو بھائی کیا نام ہے بھائی گا شریف زیادہ شکل سے بھی شریف ہی لگ رہے تو شریف زیادہ بھائی بھی ہمارے ساتھ آئے اور سال میں بھی کاسم بھائی ہے پہلے نہیں کہتا تھا یہ حادثہ بھی ہوا تھا لیکن رات کے ٹیم تھا میرے ویڈیو نہیں بنا سکا اور یہ ہمارے ایک اور نئے دوست ہے کاسم بھائی کیا نام ان کا راہیل بھی ہمارے ساتھ آئے اور میں امام سعید تو دوستو آج ہم لوگ ساتھوں دوست ایک شکار کی پرگرام شکار کی نیت سے سنیرہ کی ندی آئیں کیونکہ کیونکہ اس وقت جوہے جون جولائی اگست چڑھ رہے اور تین مہینے کے لیے سمندر پہ سخت بابندی لگائی ہے کیونکہ پانی کافی تیز ہوتا ہے تو ہم جوہے سنیرہ کی ندی میں آئے یہاں پہ علاوے ندی کے اندر جو ہے نا لوگ شکار پھر بھی علاو کر رہے ہیں نیوی آلے بھی علاو کر رہے ہیں تو ندی سے ہم باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ باہر پانی کا پریشر بہت تیز ہے کشتی کلٹی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس وقت ہم ندی میں ہوں گے ندی کے اندر ہی گھومیں گے آج بارہ جون ہے دوہزار بیس چل رہے اور لوگ ڈاؤن بھی چل رہے کرونا کا مسئلہ بھی چل رہے پوری دنیا میں پاکستان میں کراچی میں جگہ جگہ روک رہے ہیں مسائل چل رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہم خیریت سے یہاں پہنچ چکے اور ساتھ و دو سے سوکت کشتی میں بیٹھے ہوئے اور ہمارا ارادہ یہ یہ کشتی والے بھائی بھی آگئے سلام کے بڑے بھائی ہیں تو اب ہم لوگ جو ہے ندی کی طرف نکلیں گے اور ابھی تقریباً گیارہ بج رہے اور ابھی پانی چڑے گا تقریباً ساڑھے بارہ ایک بجے تو گھنٹہ ڈیڈ ابھی بھی پانی چڑنے میں باقی ہے اس کے بعد ہی مچھی لگنے جون جلائی اگستے آگے سمندر بند ہے تو ندی کی طرف مچھلی کا رخ ہوتا ہے باقی جو نصیب میں ہوگا انشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو اپنا خیار رکھنا پھر جو بھی ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ جو مچھلی لگے گی وہ پھر آپ دوستو اگلی ویڈیو میں شیئر ہوگا اپنا خیار رکھنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم دوستو دیکھیں یہ پہلی مچھلی فیصل نے نکال دی میرے دوست نے اور یہ کپر دانیں پیلے فین والا تو ماشاءاللہ اچھے سائز میں اس کا بھی لے کہ اس کو کھایا جا سکتا ہے مطلب چھوڑنے کر نہیں ہے تو آرہ پاہ سے اوپر گئی جانا ہے دیکھیں ماشاءاللہ تو یہ سنیرہ کی نیدی میں پیلے فین کا کپر دان ہمیں ابھی ایک لگے اور یہ فیصل نے پکڑے تو ابھی ہم لگے ہمیں دوستو جیتا ہے میں نے بتا ہے آج بارہ جن 2020 اور ہم شکار پر نکلے ہوئے اور لوگ ڈاؤن بھی چل رہے اور باقی کافی مسائل اور بھی چل رہے ہیں کراچی کرنا تو اللہ پاک خیر کرے اب یہ بھی پانی چڑھنا شروع ہوئے اور پیرا دانا ہمیں لگے تو انشاءاللہ جو بھی لگے گا جس طرح بھی جو بھی کہانی ہوگی پھر آپ دوستو ہم شیئر کریں گے اپنا خیال رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو دیکھیں اب ماشاءاللہ ایک دانا سنو کو بھی لگا ہے کپردان کا ایک فیشل کو بھی لگا اور ابھی امام سعید کو لگا ہے یہ کھاگا نا یہ ایک میٹے پانی کا بھی ہوتا ہے اور یہ ہمارا سمندری کھاگا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑا بڑے سائز میں اچھا ہے تو سنیرہ کی ندی لگی ہوئی ہے اور سنیرہ کی ندی میں شکار بھی لگا ہوئے تو مزا آ رہا ہے ماشاءاللہ فیلال شکار کے ہم کوشش کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو پھر انشاءاللہ جو بھی لگے گا آپ دوستو سے شیئر کریں گے آج جس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آج بارہ جون اور دو ہزار بیس ہے تو انشاءاللہ جو بھی شکار لگے گا آپ دوستو سے شیئر کریں اپنے خیار رکھنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا بول رہے ہیں ہمارے کو تو نہیں یہاں جوڑا لگاؤ اس کے بچے نکالو بچے بیشت اسلام علیکم دوستو دیکھیں یہ دو کھگے ماشاءاللہ بہت پیارے سائز کے بھی لگے تو ایک فیصل کو لگا ہے اور ایک امام سعید کو اس سے پہلے بھی دو دانے یہ اندر پڑے میں جو کھپر دانے وہ بھی اچھے سائز میں تو بس شکار شروع ہوئے ماشاءاللہ اور لگنا ابھی آشتہ آشتہ شروع ہو چکا ہے تو ہم سارے دوست کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں سنو نے بھی ایک نکال ہے تو اللہ پاک خیر کرے جو بھی لگے گا آپ دوستو سے شیئر کریں گا انشاءاللہ پھلال چال دانے لگے ہیں اور آدھا گھنٹا ہوا ہمیں چال ہونا شروع ہوئی ہے ٹھیک ہے دوستو اپنا خیار رکھیں اسلام علیکم اسلام علیکم دوستو دیکھیں یہ میں دوٹل مچھلیاں لگی ہیں آج جو لگی ہیں وہ یہ ہے اس میں ایک کھگے ہیں دو بڑے سائز میں اور کپردان ہے اور تین چار کپردان ہے ایک گسر ہے جو داما گسر کہتے ہیں اور ایک لیڈی فش ہے اس کے لئے وہ کچھ کےکڑے بھی ہم نے پکڑے ہیں کےکڑے بھی بہت سارے ہیں اور یہ مچھلیاں آڑا دس مچھلیاں تو باقی یہ ہے کہ شکار کچھ خاص تو نہیں تھا پانی جو ہے وہ سنیرہ کی ندی میں جب چڑھتا ہے یا اترتا ہے تو اسی طرح کی مچھلیاں لگتی ہیں تو یہ جو بھی تھا بہرحال مزہ آیا تفریق ہی ہم لوگوں نے دوستوں نے آج تو سنیرہ کی ندی میں آج اپنے گھائے تھے شکار کے لئے آج بارہ جون 2020 تک اور ہمارے ٹیم میں سنو تھے علی اور ساجد بھائی تھے رائیل بھائی تھے فیصل تھے اور کاسم تھے اور امام سعید میں تو کافی مزہ آیا تفریق ہی ہوئی تو بس شکار یہ کہ زیادہ نہیں لگا لیکن جو دانے لگے وہ آپ دوستوں سے میں نے شیئر کر دی ہے کچھ کےکڑے بھی تھے وہ الگ تھیلی میں رکھے ہوئے تو بس اول رول یہی تھا ٹھیک ہے دفتتنا خیال رکھنا السلام علیکم